کہانی سینٹر کی نئی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین اگرامی ہم نے مختلف ڈراما سیریلز، ٹی وی شوز، فلموں اور کہانیوں میں جل پریوں کا خوب ذکر سن رکھا ہے خاص طور پر پاکستان کی سب سے خوبصورت جیل، جیل سیف الملوک کے متعلق مشہور ہے کہ چاندی رات میں اس جھیل پر پریوں اترتی ہیں اور یوں ہی دیگر ایسی بہت سے کہانیاں اور داستانیں زبان زدہ عام ہیں ناظرین جل پری ایک ایسی مخلوق کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پری نما ہو مگر جل یعنی پانی میں رہتی ہو جل پری سنسکرط زبان کا لفظ ہے جل کے معنی پانی کے جب کے پری کے معنی خوبصورتی کے ہیں اور یوں جل پری سے مراد پانی میں پائی جانے والی خوبصورت مخلوق ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا جائے گا کہ قرآن حکیم ایسی مخلوقات کے متعلق کیا کہتا ہے جل پری کی حقیقت کیا ہے ایک امریکی چینل نے اس پری کے حوالے سے کیا دعوی کیے اور انسان نے جل پری کو کب اور کہاں دیکھا ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹسیکیشن آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتا رہے نظرین خرامی قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہے اور ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اس آیت سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی پیدا کیا اور ان کی اس دنیا میں موجود کی ایک حقیقت ہے جس کی قواہی خود قرآن میں دی ہے لیکن سائنس اپنی جدت کے باوجود ایسا کوئی طریقہ یا آلہ نہیں دریافت کر سکی جس کی مدد سے جنات کی موجود کی کا اندازہ لگا جا سکے یا انہیں دیکھا جا سکے لہٰذا یہ واضح ہے کہ قدرت نے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پردہ تخلیق کر دیا ہے اسی طرح سے ایک اور دعا جو کہ ہم باتروں میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ناظرین اکرامی اس دعا سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اچھے اور برے انسانوں کی طرح جنات بھی نیک اور بد ہوتے ہیں کچھ جن پاک جبکہ کچھ جن ناپاک ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر ڈرامے اور فلم کی کہانیوں میں جن کا جو کردار دکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ منفی اور خوفناک ہوتا ہے اور یوں ہمارے اذان میں خوفناک اشکال تشکیل پا جاتی ہیں اور جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے واضح بیان کر دیا کہ جنات نیک اور بد دونوں طرح کے ہوتے ہیں اسی طرح مرد جن اور عورت جن بھی ہوتے ہیں قرآن ہی میں ایک اور جگہ رشاد ربانی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا اس لیے اچھے مرد و خواتین جن اور برے مرد و خواتین جن بھی پائے جاتے ہیں بری جن عورت کو ہم چڑیل کے نام سے پکارتے ہیں اور یقینا یہ لفظ سن کر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی خوفناک شکل بن چکی ہوگی لیکن ناظرین اگرامی ہمارا آج کا موضوع جلپری ہے جس کے متعلق آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ پانی میں رہنے والی یہ ایک خوبصورت مخلوق ہے لہٰذا یہ کوئی چڑیل نہیں ہے اور ہم اکثر آسانوں اور کہانیوں میں اس کے متعلق سن چکے ہیں اور پڑھ دے چکے ہیں جلپری کی حقیقت سے آج آپ کے سامنے پردہ اٹھا دیا جائے گا ناظرین اگرامی برطانیہ کے ایک شہری نے دعویٰ کیا کہ اس نے نور فاغ کے ساحل سمندر پر جلپری کو مردہ حالت میں پایا اس شخص نے کچھ تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈال دی اور یہ تصاویر وارل ہو گئی اس پر امریکی سائنسزانوں نے ریسرچ کا آغاز کر دیا اس ریسرچ کے بعد سائنسزانوں کا دعویٰ ہے کہ جلپری کی طرح کی کوئی مخلوق اس زمین پر موجود نہیں ہے امریکی حکومت کی سائنسی ایجنسی کا کہنا ہے گو کہ جلپری کی موجودگی کے حوالے سے کئی صدیوں سے بحث کی جا رہی ہے اور ہم نے لوگ داستانوں میں اس کا کئی مرتبہ ذکر بھی سن رکھا ہے مگر سائنسی تحقیق جلپری کی موجودگی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی ایک امریکی چینل نے برطانوی شہری کے دعوے پر ایک پروگرام بھی کر دیا جس میں امریکی ادارے نیشنل اوشن سروس نے واضح کیا کہ جلپری اس زمین پر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی اس ایجنسی نے اپنی ویب سائٹ پر واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جلپری کی تصاویر اور کہانیاں پوری دنیا میں مصوری اور روایتی قصوں میں موجود ہیں مگر ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایجنسی کی درجمان کیرل کاونان نے بی بی سی کو اپنے ایک انٹریویو کے دوران بتایا کہ جلپریوں کی حقیقت کی تردید کے لیے لکھے گئے مضمون کی وجہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پریوں کی تصاویر اور ان پر عوام کا تجسس بنا کچھ افراد نے بازاتو طور پر ہمیں لکھ کر بھیجا کہ جلپری کی حقیقت کیا ہے ہمیں اس کے متعلق آگاہ کیا جائے انہوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت نے بھی اپنی شہری کے دعوے کو سچ نہیں مانا بلکہ اعلان کیا کہ جو شخص جلپری کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوگا اس کے علاوہ ایک مشہور زمانہ ہالی ووڈ فلم پائرٹس آف دا کریبین میں بھی جلپریوں کو شامل کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جلپریوں حقیقی مخلوق ہیں اور سمندروں کی گہرائی میں ان کا وجود پایا جاتا ہے لیکن خواتینوں حضرات انسان نے سمندر کی گہرائی تک رسائی تو حاصل کر لی مگر ایسی کوئی مخلوق آج تک انسان نے نہ دیکھی اور نہ ہی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے خواتینوں حضرات جہاں تک بات پریوں کی ہے تو قرآن حکیم کے علم کی روشنی میں بتا دیا گیا ہے کہ جنات کا تصور اس دنیا میں ایک حقیقت ہے جس طرح سے بری خاتون جن کو چوڑیل کہا جاتا ہے اسی طرح سے نیک اور پاکیزہ خاتون جن کو پری کہا جائے گا جن کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں صرف بری اشکال اور خوفناک خیالات پیدا ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں جنات کے نیک ہونے اور اچھے کردار کے متعلق آگاہ ہی نہیں کیا گیا ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کو اور پریوں کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ یاد رہے کہ فرشتوں کو تو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ مختلف شکلوں کا روپ دھار سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں کئی دفعہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ازاں اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو شخص ابھی محفل میں موجود تھا یہ دراصل اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسانی شکل دھار کر تم لوگوں کے سامنے آیا تاکہ تم خوفتہ نہ ہو جاؤ ناظرین اکرامی اب یہ خصوصی اختیار فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جنوں پریوں اور چڑیلوں کو بھی عطا کیا ہے یا نہیں یہ اللہ اور اس کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں معزز خواتینوں حضرات اب یہ عمر تو واضح ہو گیا کہ بہت سی عجیب الخلقت مخلوقات مثلا جنات پرییاں چڑیلیں اور جل پریوں کو ڈراما نگار فلم ڈائریکٹر اور کہانی نویس اپنی سکرپٹ میں جان ڈال لیں اور کہانی کے اندر ٹویسٹ پیدا کرنے کے لیے دکھاتے ہیں جس طرح سے ایک مشہور ہالی وڈ فلم ڈا گارڈزیلا میں ڈائناسورز کو دکھایا گیا ہے اب سائنس کے مطابق ڈائناسورز اس زمین پر موجود تو تھے لیکن وہ انسان کی پیدائش سے بھی کئی ہزار سال قبل مر چکے تھے اور آخری ڈائناسور بھی انسانی پیدائش سے کئی صدیان پہلے ختم ہو چکا تھا تو کیا ان کی شکل جسامت اور عادات ایسی ہی تھی جیسی فلم میں دکھائی گئی ہیں یہ ایک جواب طلب سوال ہے البتہ ناظرین گرامے قرآن کریم میں ڈائناسورز جیسی مخلوقات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور غیر فطری کردار سپائیڈر مین ہے جس میں ایک انسان کو مکڑی کے جالے کو ہاتھ کے اشارے سے ترتیب دینے کی صلاحیت دے دی گئی حالانکہ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے اور اس طرح کی خصوصیات والا نہ تو کوئی انسان اس زمین پر موجود ہے اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کے متعلق زندگی میں سنا یا اسے دیکھا ہے لہٰذا یہ تو واضح ہے کہ ایسے کردار شائقین کے لیے کسی بھی چیز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تخلیق کیے جاتے ہیں معزز خواتینوں حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہم جل پریوں ان کے متعلق مشہور اور غلط العام کہانیوں ان سے منصوب دوہم پرستی کے خیالات اور فلم دنیا کے غیر حقیقی کرداروں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ آئندہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کریں گے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسے انفومیٹیف سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ انفومیشن پہنچ جائے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتی رہیں موسیقی موسیقی